سانحہ نو مئی کے ذمہ داروں منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا جنرل آسم منیر کا اعلان کہتے ہیں ان اناصر کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے ایسا عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے فوج عوام سے طاقت لیتی ہیں فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان تقسیم اور تفریق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے دشمن جالی خبروں پروپوگنڈر سے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے دشمن کے ایسے تمام عزائم کو قوم کے تعبون سے ناکام بنایا جائے گا آمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ لاہور اور یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی وطن کے لیے جانے قربان کرنے والے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کیا آمی چیف کو سانحہ نوہ مئی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ آمی چیف نے شدت پسندوں کی طرف سے تباہ کیے گئے جناح آوز اور آرمی کی ایک عمارت کا دورہ بھی کیا آمی چیف نے سرویسز اسپتال میں ڈی آئی جی علی ناصر رزوی کی خیریت دریافت کی قربان لائنز میں پولیس حکام سے ملاقات اور پولیس کے شہدہ کو قراج عقیدت پیش کیا جنرل آسم منیر نے فصادات میں پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل کو سراہا ججز سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات جسٹس قاضی فائزیسہ کے سپورد وفاقی حکومت نے ججز سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جسٹس قاضی فائزیسہ تین رکنی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رکن ہوں گے سابق وزیراعالہ پنجاب بور وکیل کی آڈیو لیکس کی تحقیقات کی جائیں گی کمیشن ذمہ داروں کا قانون کے مطابق احتساب کرنے کا فیصلہ کرے گا آڈیو لیکس سے ملتے جلتے معاملات کو بھی دیکھ سکے گا کمیشن ایک ماہ میں تحقیقات مکمل کرے گا سپریم کورٹ میں ایک اور بڑی بہتر کا انکشاف چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی ملاقات تین گھنٹے سے زائد زاری رہنے والی ملاقات میں زیر سمات مقدمات سمیت قانونی اور آئینی امور پر مشاورت ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ملاقات میں موجود نہیں تھے امریکہ پر سازش کا الزام بھی اسی سے مدد کی اپیل بھی امران خان کا دوہرہ میار سامنے آ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی امریکہ سے مدد مانگنے کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی امران خان کی امریکی خاتون کے سامنے پاکستان کی بترین منظر کشی اور حرزہ سرائی امریکی کانگرس خاتون میکسن کے ساتھ زوم میٹنگ میں اپنا کیس پیش کیا ادم اعتماد کی ناکامی کا رونا رویا سارا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا سابق وزیراعظم نے کہا آپ ہمارے لئے آواز اٹھائیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لئے آواز اٹھائیں نو مئی سانہے کے ماسٹر مائنڈ امران خان ہیں سیول ادارتیں ایک سیاسی جماعت کی آلہ اکار بن چکی ہیں سیول مقدمات کی ملٹری کورس میں منتقلی کی حامی نہیں لیکن سیول کورس کا حال تو دیکھیں ساس کے کہنے پر فیصلے آ رہے ہیں امران خان پر زمانتوں کی برسات ہو رہی ہے چیف اورگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کا علماء مشایخ کانفرنس سے خطاب کہا سوو موٹو ساسو موٹو بن گیا ہے پاکستان کے خلاف سازش اور فتنے کا نام امران خان ہے یہ جماعت جہاں سے آئی تھی وہیں واپس جا رہی ہے ملک نظریہ ضرورت پر چل رہا ہے مجھے مائنس کر دیں لیکن اس کا فائدہ بتائیں اس وقت کوئی قانون کام نہیں کر رہا ساری امیدیں ادلیہ سے ہیں چیمن پی ٹی آئے امران خان کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئے ختم ہو جائے تب بھی الیکشن ہوں ملک کو دلدل سے نکالنے کا راستہ صاف شفاف الیکشن ہیں ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے انہوں نے ادارے تباہ کر دیئے عدلیہ کے فیصلے نہیں مان رہے نگران حکومت اور اس کے احکامات غیر قانونی ہیں پاکستان میرا گھر ہے میں کیوں باہر جاؤں امران خان نے سائفر پر فراڈ کیا جس ملک پر سائفر کا الزام لگایا اسی سے مدد مانگی وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا امران خان نے ایک خط لہرا کر جھوٹ کی عمارت کھڑی کی ایبسلیوٹلی نوٹ کہا امریکہ کی غلامی کو رد کیا اور اب موقع بدل لیا امران خان نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کیا اتا تارت بولے امران خان کو امریکہ سے مدد مانگنے پر شرمانی شاہیے خان صاحب اب آپ کی باری ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے امران خان کی ٹویٹ میں خاتون کی تصویر جالی نکلی فرانسیسی ٹی وی فرانس ٹوینٹی فور نے تصویر کے جالی ہونے کا پول کھول دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق تصویر کسی کیمرامین کی کھینچی ہوئی نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تقلیق کردہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کہتی ہیں فرانس کے چینل نے پی ٹی آئی کے پروپوگنڈے کو بے نقاب کر دیا عوام بھیڑ بکریہ نہیں ہیں کہ آپ کے جھوٹ پر یقین کر لیں امران خان نے بچوں کو وغلا کر املاک پر حملے کرائے سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری سابق صوبائی وزیر حشام انام اللہ کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں نو مئی کے واقعات پر بہت رنجیدہ ہوں افواج کی بے مثال قربانیہ اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے سابق مشیر اطلاعات خیبر پختون کا اجمل وزیر نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا تحریک انصاف کے راہنما زلفکار علی شاہ نے بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا امران خان کی رہائشگاہ کی سیکیورٹی پولیس نے سنبھال لی زمان پارک سے تمام رکاوچیں ختم امران خان کی رہائشگاہ کے اردگید آپریشن کلین اپ مکمل پولیس اور ظلائی انتظامیہ نے تمام کیمس ہٹا دیئے رکاوچیں دور کر دیں کارکنان کی خیمہ بستی کی جگہ برین بیل پر شجرکاری کر دی گئی زمان پارک کے باہر کے نال روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اور امران خان کا 23 مئی کو نیب تحقیقات میں پیش ہونے کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کی غیر منتقلی کیس میں ٹریمن پی ٹی آئی نے دوسرے نوٹس کا جواب دے دیا خط میں کہا گیا ہے کہ امران خان 23 مئی کو صبح 11 بجے نیب رابلپنڈی میں پیش ہوں گے دوسری طرف نیب نے امران خان کے پہلے جواب کو جھوٹا قرار دے دیا نیم ران خان سے منکولا اور غیر منکولا اساسوں اور اکاونس کی تقصیلات تلف